کہاں وہ شہدو جاں وہ کہاں میں کہاں مجھ میں اُلے کی صلاح صلیقہ کہاں وہ کہاں میں کہاں مجھ میں اُلے کی صلاح صلیقہ کہاں وہ شہدو جاں وہ کہاں میں کہاں مجھ میں اُلے کی صلاح صلیقہ کہاں وہ شہدو جاں وہ کہاں مجھ میں اُلے کی صلیقہ مجھ میں اُلے کی صلیقہ کہاں وہ شہدو جاں وہ کہاں میں کہاں مجھ میں اُلے کی صلیقہ مجھ میں اُلے کی صلیقہ مجھ میں اُلے کی صلیقہ رو گاں وہ کہاں میں کہاں اُن کے تاملے سوا بد راستا کا اصدھ میرین جاں انہیں پہ خلبان میری حیات و ممات ان کے دامل آمل سے واسطہ میرے نجار انہیں پہ خلبان میری حیات و ممات میں گناہ گار بلگو شاہ پہ آسیاں میں گناہ گار بلگو شاہ پہ آسیاں وہ رسول سمان پو کہا میرے کھاؤ کہا میرے کھاؤ وہ رسول سمان پو کہا میرے کھاؤ وہ مدینہ ندینہ جو عرشق وہ مدینہ ندینہ جو عرشق وہ مدینہ بھرم جو بنا فرشق گمبت تو بہت ہے مدر خضرانہ مدینہ اس لئے اتار جان و دل سے ہے پیارا کریتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں وہ مدینہ ندینہ ہے جو عرشق وہ مدینہ بھرم بھرم جو بنا فرشق وہ مدینہ بھرم جو بنا فرشق وہ مدینہ چاہاں رحمتیں بے کرا وہ مدینہ چاہاں رحمتیں بے کرا میں بھی پہنچوں وہ کہاں وہ مدینہ وہ کہاں مدینہ مدینہ اس حوال سے بتا رہے ہیں تو بہرحال وہ شامل کرتے ہیں اور ہاں سب سے بھی ارس کروں گا اس میں ایک شیر آتے ہیں یہ انتظامیاں چاری ہے کہ اس کی اگر آپ ایک شیر آئے گا اس کے اندر کلام ہے ان کی بڑی خواہش ہے حیرت صاحب انشاءاللہ اس کو اندر کن کرتے ہیں کلام ہیں لاؤ یا تین سیرو کا فی نظرے لاؤ یا تین سیرو کا فی نظر لاؤ یا تین سیرو کا فی نظر لاؤ یا تین سیرو کا فی نظر موسیقی 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 اس کا ردم بھی ایک رہے اس کا بہر بھی ایک رہے یہ کمال ہے شائری کی دنیا کا شاکار ہے اور پھر کلام بھی ایسا لکھا اس کی اشار بھی ایسے اس پر التجائی بھی ایسی ایک ایسا نور کا بہر نظر آتا ہے ایک ایسا کاروان نظر آتا ہے کہ بندہ سمجھ کر پڑھے اور سنے تو اس کے ساتھ بہتا چلا جاتا ہے تو کیا خوبصورت کلام ہے انشاءاللہ موقع ملا تو ایک دو اشار جب آئیں گے آگے تو اس کی کچھ شرع بھی بیان کروں گا تاکہ مزید ہمیں تمنہ اور عاصب بھائی سے گزارش کروں گا یہ میرا بھی one of the favorite کلام ہے اور پھر اس میں ماشاءاللہ مارے عاصب بھائی دو زمانے کی عظیم گزرگوں کا ملا کر جب کلام پڑھتے ہیں تو اسی کلام میں ایک دو اشار بیر میردی شاہ صاحب کا جو کلام ہے سکھ مطران دی و دھیری ہے وہ بھی ملا دیں گے تو کہتے ہیں یہ دونوں مقبول بارگاہ شخصیات ہیں ان دونوں کا کلام اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ اللہ اس کی برکت سے ہماری حاضری قبول فرمائے ہمارے مصطفیٰ بھائی کی محفل کرنا قبول فرمائے اور ہم سب کو مدینہ کی حاضری نسیح فرمائے اجے سکھ میں ترا دی و دھیری ہے کیوں دلدیوں داس دنے رے کیوں دلدیوں داس دنے رے کیوں دلدیوں داس دنے رے لو 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 چشو چشو دنے رے اچھ میں نالایا کیوں جڑے اچھ میں نالایا کیوں جڑے اچھ میں نالایا کیوں جڑے انا فینا تا شؤوا شاگہ انا فینا تا شؤوا شاگہ اے گے سوے پاکے قبر کار اے گے سوے پاکے قبر کار سارے روے جھورو بڑھن سغرو سارے روے جھورو روے جھورو 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 اعطا کے س letztی اربی میں پہلے سٹارٹ لیتے ہیں انا فی عتشوں و سخا کا اتم مسطور میں پیاسا ہوں اور آپ کی سخا کا کوئی کرارہ نہیں ہے پیاسے کو کیا چاہیے ہوتا ہے پانی چاہیے ہوتا ہے ابتجا کسے کر رہے ہیں اے گیسو اے پاک اے عبر اے کرم فارسی میں کیا کہہ رہے ہیں پیارے آقا کے جو ذلفیں مبارک ہیں نا وہ گویا بارش برسانے والے بادل ہیں کرم کے بادل ہیں گیسووں سے گزارش کی جا رہی ہے پیاسا ہوں آپ کی سخا کا کوئی کنارہ نہیں ہے آپ کے گیسو تو عبر اے کرم کی مانند ہیں اور پھر ہندی میں کہتے ہیں برسن ہارے رم جم رم جم حضور جب بارش برستی ہے کرم کی تو رم جم رم جم برستی ہے حضور آپ کی رحمت کا دلیا تو برستا ہی رہتا ہے دو بھوند ادھر بھی گرا جانا حضور وہ گیسو اے مبارک کا جو عبر اے کرم ہے نا وہ دو بھوند بھی ہمیں عطا ہو جائیں تو ہمارا پیڑا پار ہو جائے اے گیسو کے پاک اے اے گیسو کے پاک اے اے گیسو کے پاک اے لب جم رم جم رہے جو رے مو چھو رے تو پونت ایدھر بھی تیرا چاہاں تو پونت ایدھر بھی تیرا چاہاں سوپِ حالا لاما عجمالہ کا ماما سالہ ساما ماما سالہ ساما اکمالہ کا کی تھی میرے عالی کی تھی تیری ساری ساری موشتاک آنکھیں کی کے جارے مینا آنایا کیوں چڑے موشتاک آنکھ catches موشتاک آنکھیں کی مجھ دھار میں وہ بگڑی گے گا مجھ دھار میں وہ بگڑی گے گا حضور میں بے کس ہوں کوئی سہارا بھی نہیں ہے اور طوفان بہت ہوش ربا ہے منجھ دار میں ہوں بگڑی ہے ہوا حضور ایسی جگہ بھر گیا ہوں کہ ہوا بھی مخالف چل رہی ہے اب آپ کا سہارا چاہیے موری نئیہ پہار لگا جانا اپنی مشکلیں اپنی پریشانیاں بیماریاں عرض کیجئے نبی پاک کی بارگاہ میں کہ حضور موری نئیہ پہار لگا جانا مجھ دار میں ہوں بے گڑی ہے ہاں مجھ دار میں ہوں بے گڑی ہے ہاں یا رسول ایسی لگیا ہاں بی پل یا رسول ایسی لگیا ہاں بی پل موری نئیہ پہار لگا جانا 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 شیر ہے یہ بھی کمال ہے علاقات کا آجزی بھی سیکھنے کو مل رہی ہے اور الفاظ کا چناؤ دیکھیں آپ کہتے ہیں بس خامے خامے نوائے رہے لوگوں نے کہا تھا کہ حضور آپ یہ کلام لکھ دیں میرا یہ کمال نہیں ہے نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبہ ناتک تھا میرے دوستوں نے کہا تھا نہ چار اس راہ پر آنا پڑا اس وجہ سے بھی اس راہ پر آیا لیکن جو اس میں ایک اور کمال علماء بتاتے ہیں کہ دو جن لوگوں نے یہ تمنہ کی تھی نا جنہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ حضور ا ایسا کلام لکھیں تو ان دونوں کا نام کیا تھا ایک کا نام ارشاد تھا اور ایک کا نام ناتک تھا یعنی آلہ حضرت نے ان دونوں کا نام بھی ذکر کر دیا اور بات بھی پوری کر دی ارشاد احبہ ناتک تھا اس کا معنی تو یہ بنتا ہے کہ میرے دوستوں کا ارشاد تھا دوستوں کا حکم تھا اس نے لکھ دیا مگر یہ لکھتے لکھتے بھی بتا دیا کہ وہ دو دوست کون سے تھے تو یہ تھے میرے رضا جن کے پاس یوں الفاظ کا زخیرہ تھا بیان کا وقت ہو گیا ہے مگر اتنے پیارے ناتھوانوں میں دعوت اسلامی کے ایک چھپا ہوا ٹیلنٹ بھی میرے ساتھ آیا ہے اور یہ دعوت اسلامی کے وہ ناتھوان ہیں جن کو میں نے بھی پچھلے ایک دو سالوں میں ہی سنا ہے پنجاب میں جب جاتا ہوں تو یہ پڑھتے ہیں تو اس بار کرانچی آئے ہوئے تھے تو میں ان کو اپنے ساتھ لائیا میں نے کہا آج مجھے ناتھ سنانی ہے تو شرجیل بھائی تشریف لائیں بہت پیاری ناتھ پڑھتے ہیں اور اللہ پاک نے ان کو بھی بہت موازہ ہے تو دو چارہ شہر انشاءاللہ میں ان سے بھی سنیں گے میں اپنے بیان کے کچھ منٹ کم کرنوں گا لیکن یہ کہ بہت پیاری ناتھ انشاءاللہ ہی ہمیں سنائیں گے صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم محمد نے صلو اللہ علیہ وسلم محمد نے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا جو جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے سن سے ہنا نبی اطانہ سلے اطانہ محمد نے میٹتے ہیں جہان بھر کے آلام مدینے میں میٹتے ہیں جہان بھر کے آلام مدینے میں بگڑے ہوئے بنے تھے سب سب مدینے میں بگڑے ہوئے بنے تھے سب سب مدینے میں آجا جو گناہ ہاں رو بے خوب چلے آو آجا جو گناہ ہاں رو بے خوب چلے آو سرکار کی راہی مت دو سرکار کی راہی مت دو ہے آمد مدینے میں سرکار کی راہی مت دو ہے آمد مدینے میں مجرموں شاگا شاگا بخشواتا آگے تو ساری امت کی بگڑی بناتا آگے تو سب کے ماروں سینے لگاتا آگے تو بے خوب چلے خمزتوں کا مخار دے یا رسول اللہ تیرا سانی کانی کان شاگ کونوں مقام مجرموں شاہیت بھی امت میں ہوگا تیرے اکموں اکموں شاہیت ہو جانا کیا کوئی مجھ سے بڑھ گئے بھی حقدار رہے آ جاؤ جاؤ گناہ گناہ رو بے خوب چلے آو سرکار کی راہیت راہیت تو اے آمدینے میں سرکار راہیت تو اے آمدینے میں راہیت 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 مناہ مناہ مدینے مر راہ تیرے ہاتھ میں شباہ مناہ تیرے ہاتھ مناہ تیرے ہاتھ تیرے ہاتھ تیرے ہاتھ تیرے ہاتھ اس کو دو فینے بس آرام منی میں میں مناہ میرے تیرے ہاتھ تیرے ہاتھ تیرے ہاتھ دارتا ہوتا ہوتا جائے ان آمدینے میں کیونکہ تیری جب تیری جب کذید ہوگی کبھی میری اید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے ودینے دیدار دار ہو جائے ان آمدینے میں اتار پے اپ ایسا اے کاش کرم جاؤ جائے اے کاش کرم جاؤ جائے مکہ میں شاہر گز گئے مکہ میں شاہر گز گئے تو شام مدینے میں مکہ میں شاہر گز گئے جس کا دیدار مومن ایمینہ جائے دگی میں دگی میں دگی میں دگی میں ہی مسلمان کان کو مدینہ مدینہ دکھا دے مکہ میں شاہر گز گئے مکہ میں شاہر گز گئے تو شام مدینے میں کاش اکبال یومر ازر جائے میری سبحوں مکہ میں کوک و شام قوم تیبہ دے کھو اکبر پہ اپی اپسا ایسا اے کاش کرم کرم جا جائے تو شام مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر پھر کے آلام مدینے میں بگڑے گڑے 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 ہوئے بڑے بڑے تھے سبحوں مدینے میں سبحوں مدینے میں